اسلام علیکم دوستو واقعہ ڈوٹ کوم میں خوش آمدید جب دنیا میں سیاسی خاندانوں کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے کینڈی خاندان کا نام لیا جاتا ہے اس کے بعد انڈیا کے نہرو گاندی خاندان اور پاکستان کے بھٹو خاندان کا نام آتا ہے ان تینوں گھرانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ ان کے بیشتر افراد طبعی موت نہیں مرے جون ایف کینڈی، رابرٹ کینڈی، اندرا گاندی، راجیف گاندی، ظلفکار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور ان کے بھائی شانواز بھٹو اور مرتضی بھٹو کی موت فطری نہیں تھی مرتضی بھٹو کی کہانی کی ابتداد چار اپریل سن انیس سو انہتر کو ہوتی ہے جب پاکستان کے فوجی عمر جنرل زیاء الحق نے پوری دنیا کی اپیل کو مسترد کرتے ہوئے پہلے متخب رہنمہ ظلفکار علی بھٹو کو پھانسی دیتی تھی ظلفکار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے پاکستان میں ہی رہ کر جنرل زیاء کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن ان کے دونوں بیٹے شانواز اور مرتضی بھٹو پاکستان سے باہر چلے گئے اور اپنے والد کو بچانے کی مہم چلائی جو کہ بے سود ثابت ہوئی تھی ایک طویل عرصہ ملک سے باہر رہنے کے بعد آخر کار مرتضی بھٹو وطن واپس لوٹ آئے 20 سبتمبر 1996 کو مرتضی بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور پولیس پر زیادتیوں کا الزام لگایا مرتضی نے کہا پولیس حکام ریاستی یونیفارم پہننے کے قابل نہیں ہیں وہ مجرم ہیں انہوں نے کراچی میں قتل عام کیا ہے ان کا وقت ختم ہونے والا ہے میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کریں اگر وہ اس کے ساسی نتائج برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہیں تو مرتضی بھٹو اسی دن شام کو آٹھ بجے ریلی اور پریس کانفرنس کے بعد اپنے گھر لوٹ رہے تھے مرتضی بھٹو کی بیٹی فادمہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میری والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی میں اپنے چھوٹے بھائی زلفی کے ساتھ اپنے والدین کے بیڈ روم میں ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ مجھے ایک گولی چلنے کی آواز سنائی دی اس کے بعد تو گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی میں نے نوریا سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد فون کرتی ہوں میں زلفی کو گود میں لیے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی میری ماں بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی ہم وہاں آدھا گھنٹا بیٹھے رہے ہم نے اپنے چوکیدار کو باہر جے دیکھنے کے لیے بھیج دیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ باہر پولیس پھیلی ہوئی ہے پولیس نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا انہوں نے کہا کہ باہر ڈیکیٹی ہو رہی ہے صورتحال کے ٹھیک ہونے تک آپ اندر ہی رہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فاطمہ اور مرتدہ بھٹو کی بیوی گنوہ بھٹو کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا گیا بعد میں فاطمہ بھٹو نے ایک انٹریو میں کہا تھا جب میرے والد زیادہ دیر تک نہیں آئے تو میں نے اپنی پھوپی بینظیر بھٹو کو فون کرنے کا فیصلہ کیا کافی دیر بعد ان کے شہر آصف زرداری فون پر آئے انہوں نے کہا کہ آپ پھوپی سے بات نہیں کر سکتی جب میں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ فون پر نہیں آ سکتی جب میں نے بہت زور دیا تو انہوں نے بہت سرد مہوری سے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد کو گولی لگ گئی ہے والدہ غنوہ کار میں بیٹھ کر جلدی سے میڈ ایسٹ حسبدال پہنچیں بعد میں فاطمہ بھٹو نے اپنی سوانے عمری میں لکھا مجھے یاد ہے جب میں حسبدال میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے والد کے پاؤں دیکھے مجھے لگا کہ میں گر جاؤں گی ممی دور کر پاپا کے پاس گئیں وہ ایک بیٹ پر بے ہوش لٹے تھے میری والدہ زور سے چیخ پڑی جاگو میر جاگو میں نے پاپا کے چہرے کو چھوا میری انگلیوں پر ان کا خون لگ گیا ان کا چہرہ اب بھی گرم تھا میں اتنا گھبرا گئی کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی بعد میں ڈاکٹر گفار نے مجھے بتایا کہ پاپا سانس لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لے نہیں پا رہے تھے ان کے گلے میں اتنا خون بھرا ہوا تھا کہ ان کے پھپڑوں میں ہوا پہنچانے کے لیے ٹیوب نہیں ڈالی جا سکی بعد میں ان کے گلے میں ایک ٹیوب ڈالنے کے لیے سراغ کیا گیا تاکہ وہ سانس لے سکیں یہ ہوئی رہا تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا اور مرتضہ بھٹو کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی فاطمہ نے اپنی کتاب میں ان کے آخری وقت کی کیفیت یوں بیان کی ہے پاپا کے بال ہمیشہ کرینے سے چھجے ہوتے تھے وہ صرف اس وقت ذرا خراب ہوتے جب وہ سو کر اٹھتے تھے میں اپنے والد کی لاش کے پاس کھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور میں نے ان کے چہرے گالوں اور ہونٹوں کو چوما اپنے بھائی کی موت کی خبر سنتے ہی وزیرعظم میں رزیر بھٹو فوری طور پر کراچی پہنچ گئی اور اپنے مردہ بھائی کو دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں میڈیس تھسپتال پہنچی تھی بعد میں لڑکانہ میں انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا انیس سو ستر میں جب مارسل لا نافذ ہوا اور فوج برسر اقتدار آئی تو میر مرتدہ بھٹو جوان تھے انہیں ملک چھوڑنا پڑا فوج کی وجہ سے وہ وطن واپس نہیں آسکے وہ اپنے والد کی آخری دیدار سے محروم رہی وہ اپنے چھوٹے بھائی شانواز کو دفنانے کے لیے بھی نہیں آسکے اور وہ خود آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں میر مرتدہ بھٹو اس دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ شہید کبھی مرتے نہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی واقعہ ڈاٹ کوم کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ